اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش اور آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں بریانی کوبی میری سٹائل میں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہم نے چیزیں لگے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پہ مگر سب سے پہلے میں آپ کو پانی کا بتا دوں پانی میں نے رکھ دیا بول کرنے کے لئے اس میں میں نے ڈالی ہے لانگ چار سے پانچ عدد لانگ ہے اور ساتھ میں جائے گا نمک وینگر اور آئل چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی اس میں دیکھیں پانی میں میں نے چار سے پانچ عدد لانگ ڈال دی ہیں اور ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں بھر کے نمک اور ساتھ ہی اس کے جائے گا ون ٹیبل سپون آئل آپ کو دکھا دیتے ہیں پانی میرا گرم ہو چکا ہے ایک چمچ اس میں آئل جائے گا اور ساتھ ہی اس کے جائے گا وینگر مینگر ہم تب ایڈ کریں گے جب ہم اپنے چاوال ایڈ کر دیں گے اب اس کو بوائل آئے گا اس کے پاس پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی بڑیانی کے لیے جو میں نے لیا ہے یہ ہے گاجر تین عدد میں نے گاجر لی تھی اور ان کو میں نے اس طرح اس شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہے آلو یہ ہے دو عدد اس کو بھی میں نے فرائز کی شیپ میں کٹ لیا اور گاجر کو بھی فرائز کی شیپ میں کٹ لیا یہ ہے لیمن دو عدد یہ سبس مرچے ہیں چھے سے ساتھ لیسن دو عدد میں نے پورے لیا تھے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہ ہے پیاس ایک عدد اور چار عدد ٹوماٹر ہیں ہمارے اور یہ میں نے بعد میں گارنش کے لیے اوپر کٹ کر رکھا ہے اور یہ ہے ہمارے مسالہ زیرہ ہے اور دارچینی ہے تیز پاتھ اس میں نہیں ٹالیں گے ہم اور یہ بادیان کے پھول ہیں بڑی لائچی ہے کالی مرچے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد جی ویورز چکن میں نے لیا ہے 1.5 کے جی یعنی کہ 1.5 کلو یہ چکن ہے اس کو اچھے سے دو کر ساف کر لیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے بعد اسے ہم پندرہ منٹ ریسپ دیں گے پھر ہم اسے کوک کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم اپنے مسالہ جات جو میں نے کٹ کے رکھے ہیں وہ میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں لیمن میں سے نہیں جائے گا لیمن ہم بعد میں ڈالیں گے ٹیماتروں کو میں نے اس طرح کٹ لیا تھا پیاز اور لیسن اپنے اس سے پہلے گا میں نے اسے میرینیٹ فیش رنو اس میں جائے گا ہمارا ہف ٹیسپن ہلڈی اس میں جائے گا ہمارا ہف ٹیسپن ہلی پاؤڈر ون ٹیبر سپون لال مچیں لائٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے ون ٹیبر سپون اس میں لال مچیں لائیں گے اور نمک وہ نمک مجھے دیجے گا ساتھ میرے ہبی میرے کوکنگ کر رہے ہیں میرے ہبی کو بہت زیادہ ہی نمک ہوتا ہے وہ میرے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں ون ٹیبر سپون اس میں نمک جائے گا چاولوں میں بھی ایڈ کیا اور چکن میں نمک صحیح ہونا چاہیے تو پھر ہی چاول اچھے بنیں گے آپ کے اب ہم اسے دالیں گے یوگھٹ ساتھ یہ جائے گا گرم مسالہ ہافتی سپون میں ڈالا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے دہی میں نے ایک کپ اس میں ایڈ کیا ہے اسے ہم مکس کریں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لئے ریسپ دیں گے اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے جی ساتھ ہی میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا پندرہ منٹ کے لئے اس کو ریسپ دیں گے ساتھ ہم نے پیاز کو فرائی کر دیا اور اس میں جو میں نے مسالے آپ کو بتایا تھے زیرا کالی میرچ یہ ساتھ اس میں ایڈ کریں گے پیاز کو میں لائٹ گولڈن کلر کر کے اس کو آر سے نکال دیں گے آج ہم دینر تیار کر رہے ہیں دینر میں بریانی بنا رہے ہیں کیونکہ میرے بچوں کی فرمائش تھی اور خبی کی بھی فرمائش تھی کہ ماما ہمیں بریانی کھانی ہے اس میں میں نے ویجیٹیبل اس لئے ایڈ کی ہیں کیونکہ میرے بچوں کی فیوریڈ ہیں وہ فرائیز بھی بہت زیادہ لائک کرتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے تو کریے اگر سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر بھی بریانی بہت اچھی بڑتی ہے پیسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اسے ہم لائٹ گولڈن کریں گے اور ساتھ ہی جو میں نے پانی آپ کو دکھایا تھا چاہتے ہیں اسے ہم نے گاجرے ایڈ کر دی تھی تاکہ گاجرے اچھے سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کو ہم نکال لائیں پیاس کے بعد ہم اپنے جو فرائیز ہم نے رکھیں کٹ کر کے وہ ہم فرائی کریں گے پیاس ہمارے فرائی ہو چکے تھے اب ہم اس میں ڈال لائے ہیں فرائیز آپ کو دکھا دکھیں اسی اور میں میں نے فرائیز ایڈ کر دیئے تھے فرائیز کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا لائیٹ گولڈن کلر جب ہو رہے ہیں ہمیں سے نکال لیں گے اور پھر اپنا چکن کا کام سٹارٹ کریں گے دوسری طرف ہماری گاجر ہو چکی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گاجر ہماری ہو چکی ہے اسے ہم نے نکال لیا ہے پھر اپنا چکن ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے میرین ایٹ کر کے رکھا تھا میں نے اسے گا پھر اپنا چکنان ایٹ کر دیا پھر اپنا چکنان پانی بلکل اس ہم نے ایڈنی کیا جو دہ ہی ہم نے ڈالی تھی ایک کپ اسی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور اسی سے ہم چکن کی بریانی بنائیں گے ملیتے ہیں ہم سے پندرہ منٹ کے بعد جی ویورز یہ دیکھیں اس پر میں نے پانی بلکل بھی ایڈنی کیا تھا جو میں نے دہی ڈالا تھا ایک کپ اور مرینیشن کر کے رکھا تھا اسی سے کافی اس کا پانی نکر آیا اور چکن نے ایسے سوفٹ ہو جانا ہے یہ پانی خوشک ہونے تا کمی اس کا ویڈ کریں گے اور اسے نرم ہونے دیں گے اور مسالے بھی اچھی طرح اس کے اندر سوفٹ ہو جانا ہے جسٹ ہو جانا ہے پولڈ آف ڈالٹل جی ویورز یہ دیکھئے چکن ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اور ایل بھی میں نے اس میں جو ڈالا تھا پہلے ہم نے پیاس کیے تھے پھر ہم نے پرائز کیے تھے اور اسی پارٹ میں پھر میں نے چکن ڈال دیا تھا اور چکن میاں سوفٹ ہو چکا ہے تیز بھی بہت مزیک ہے کیونکہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں تھا دہی کا ہی پانی تھا اور دہی سے باقی مسالے جات ہوتے اور ٹیکسٹر بہت مزیک ہے کھٹا کھٹا آپ کو آلو بہارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیے اور اس میں آپ پانچ سے چھے منٹ ہم اس کی اچھے سے بنائیں کریں گے پھر اس میں ہم نے فرائز ایڈ کرنے ہے گاجر جو کٹ کے رکھی تھی ہری مرچیں لیمن ادرک وہ کریں گے مکس اور پھر اسے ہم چاولوں میں ایڈ کریں گے اور کل کی رات میں راج شریف کی رات ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم سب کی خواہشات کو دعاوں کو تو لوگوں ان ضرور عطا فرمائے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ کریم اپنے پیارے میں عبود کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف کر رہے سانس میرے ہم بھی کھڑے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم بھی میرے کہہ دیں نہیں ہیں میں صلی اللہ کریم سب کے لئے آسانیوں والے معاملہ قطاع فرمائیں اور اس پیارے مہینے کے صدقے تمام امت مسلمہ کو کورٹ کی بیماری سے دور رکھیں ہر ایک کو شفاہ تا فرمائے خوشیاں تا فرمائے سب کو جی آئل دیکھیں اوپر آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو دو تین مینٹ اچھے سے کریں گے پھر ہم اس میں اپنی چیزیں ایک کرتے ہیں اس میں جائے گا ادرک اور ہری مچ یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیکھیں میرے ہبی ہری مچھے بہت پسند کرتے ہیں بلید کریں اتنی زیادہ سپائیس میرے جان سے کوئی بھی نہیں ڈالتا ہوگا کیونکہ میں ڈالتی ہوں کیونکہ میرے ہبی کو بہت پسند ہے اس کو مجھے زیادہ ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ چاولوں کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہے کھڑے کھڑے چاول ہیں کھڑے چاول اس میں کو لیکن سوک ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں لیمن بھی ایڈ کر دیں گے اس میں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہمارے یہ آئیل انہی کا ہکاپی نکلا رہا ہے اب اسے مکس کرتے ہیں دیکھیں کلر کھٹنا صورت آرہا ہے اس کا اب اس کو میں آپ کو بڑیانی کو دم لگا کر دکھاتی ہوں شیفٹنگ کرتے ہم چاولوں کے ساتھ جی ویورز یہ دیکھیں اسی طرح میں ساری تیہ لگاتی جا رہی ہوں پہلے میں نے چاول کی لیر لگائی پھر میں نے سالن کی پھر میں نے چاول کی پھر میں نے سالن کی اب میں پھر چاول ڈالوں گی پھر سالن ڈالوں گی آپ کو فل کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ اس طرح میری کوکنگ میں پرابڑم ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ایک ہاتھ پہ موبائل بھی پکڑنا ہوتا ہے چل میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں جی ویورز چاول میں نے دیکھے دم پہ رکھنے لگی ہوں جی ویورز دم میں نے لگا دیا ہے اب آپ کو ملتے ہیں ٹین منٹس کے بعد پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی ویورز بڑیانی ریڈی ہے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بڑیانی ہماری ریڈی ہے چلیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ویورز بڑیانی ہماری ریڈی ہے میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ